بہت سنتوش سیکنڈ ویو کے جو تراسدی تھی ہر ایک فیملی کے ممبرز کسی نے کسی اپنوں کو کھویا ہے تو ایسی استطی پناہ فیر نہیں آئے اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو سچت رہنا ہے یہ جو کنٹرولڈ استطی ہے اس کے پیچھے ویکسینیشن بہت بڑا کارن ہو رہا ہے اور ابھی بھی جو سیرو سروے ہوئے تھے حال کے دنوں میں ڈلی میں اس میں سیکنڈ ویو کے دوران جتنے لوگ کو جو سب کلینکل انفیکشن یا کلینکل انفیکشن ہوا اس کے قرآن سے جو انٹی باڈی بنی ابھی تک پروٹیکشن دے رہی ہے لیکن آگے آنے والے دنوں میں کتنے حد تک یہ پروٹیکشن دے گی اور بوسٹر کی کیا شکتہ پڑے گی وہ ابھی تک کہا نہیں جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اتنا چالاک وائرس یہ ہے کہ اگر یہ سٹرکچر چینج کرتا ہے ڈلٹا سے پھر کوئی ویرینٹ بناتا ہے پہلے الفا تھا پھر ڈلٹا ہوا اگر ہم لوگ اسے موقع دیتے ہیں اور موقع کیسے دیں گے یدی ہم لوگ سابدھانی لا پارواہی کریں گے سابدھانی نہیں برتیں گے تو وائرس کو پھر ریپلیکیٹ کرنے کا ملٹیپلائی کرنے کا موقع لگے گا اور ایسے استیتی میں وائرس اپنا نیا اسٹرین نیا روپ دکھا سکتا ہے جو گھا تک ہو سکتا ہے تو ابھی ہم لوگوں کو سچیت رہنا بہت جروری ہے جب تک کی اس کی پوری طرح سے ہم لوگ کنٹرول نہ لے آئیں تو اس کے سچیت رہنے کے لیے ماسک کا پریوگ ابھی بھی بہت جروری ہے دوگچ کی دوری جروری ہے ہینڈ ہائیجین ہاتھوں کو صاف رکھنا جروری ہے اور جو بھی الیجیبل پرسن ہیں انہیں ویکسینیشن جل سے جل لینا بہت جروری ہے اس کے ساتھ جو خوش گھبری آئی ہے کہ ملپناویر اور ایک انٹی وائرل ایجنٹ فائزر کے دوارے بھی بن رہا ہے جو کی نائنٹی پرسنٹ ایفیکٹی اورل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ جب آ جائے گی ہمارے یہاں بھی جس کے آنے کے سنبھاونا ہے پربل تو اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ اور آسان ہو جائے گا اور ہم لوگ اس کو ایفیکٹیو لی کنٹرول کر پائیں گے لیکن تب تک کے لیے ہم سب کو سچے ترہنا بہت جروری ہے کہ تیسری ویب ہمیں چپیٹ میں نہ لے لے ڈاکٹر صاحب کوویٹ کے ساتھ ہم سب نے یہ چیز سیکھی کہ اپنی ایمیونٹی سٹراؤنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایسے میں میں چاہوں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو یہ بھی بتائیں کہ اپنی ایمیونٹی کس کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں دیکھئے شریر کے پراتی رودت چھمتا کو بڑھانے کے لیے آپ کی ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے تین باتوں پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ہے آپ کا ایکسرسائز یا آپ کو کم سے کم چالیس منٹ سے پیتالیس منٹ پرتی دن آپ کو یوگا کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے تہلنا ہے دوڑنا ہے ٹی ایم ٹی کرنا ہے اپنے ایج کے حساب سے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے اس سے آپ کی ایمیونٹ سسٹم بڑھے گی دوسری ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ڈائیٹ آپ کو گرین ویجیٹیبلز فروٹس اس طرح کے چیزوں کا سیبن کرنا ہے جس میں کی انٹی آکسیڈنٹس کی ماترہ بہت ہے جیسے نیبو ہے اس میں ویٹامین سی ہے لیکن پیکیسٹ فوٹ کا جو بیوریجز ہیں ایمٹی کیلری ہے وہ ان سب کو ایووائیٹ کرنا ہے اس سے بھی آپ کے ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگی اور تھارڈ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ گھنٹے کا ساؤنڈ سلیپ ایسا دیکھا گیا ہے جو لوگ نشچیلتتہ سے ساتھ گھنٹے سوتے ہیں ان کی ایمیون سسٹم بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے ان تیت چیزوں کو کریں گے آپ کی ایمیون سسٹم پرتیلوک چھمتہ بہت بڑھ جائے گی